بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم از رات میں ہوں اختراب بات اور آپ سب کو اسلام علیکم آپ اتنے سارے سوال مجھ سے پوچھتے ہیں آج ایک سوال میرا بھی پوچھنے کا مند ہے یہ بتائیے اب آپ بڑے ہو گئے ہو اپنے بہت سارے گھروں میں اپنے گھروں میں اپنی ماں کو اپنی دادیوں کو کرتے دیکھا ہوگا آخر کیا ایسا ہے معاملہ کہ سارے ہی گھروں کی خواتین یعنی بل امون ساری میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک آدھانا شاید ایسا ہو جو یہ نہ کرتا ہو جب نئی دلھن لے کے آتے ہیں خود پسند کرتے ہیں لار چوہ سب کچھ رچوہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کو اپنے مقابلے پہ ایک دشمن کے سلوکہ کی اختام نہ کرنا پڑتا اس بچاری کو وہ امیر کی بچی ہو وہ غریب کی بچی ہو وہ کسی کاری صاحب کی امام کی بچی ہو وہ کسی دنیا دار کی بچی ہو آلموسٹ ہر اہم اور غیر اہم آدمی کو اپنی بیٹی کے معاملے میں ہمیشہ انسیٹن کیوں رہنا پڑتا ہے کیوں انہیں اس کے دکھوں کا کیوں انہوں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بچے صبر کرنا یعنی صبر کا مطلب ہے کہ وہاں تم پہ جبر ہوگا تم پہ ظلم اور زیادتی ہوگی تو اس کے مقابلے پہ تم نے صبر کرنا ہے اچھا جس بچی کو یہ نہیں بتایا گیا ہو تب وہ جڑ کے گھر آ جاتی ہے کس کے ہاتھوں اڈرتی ہے جو اس کو لے کے گئی تھی جس کو سونے کے کانٹے بھی پہنائے گئے تھے اور وہ اڈرتی کس بات پہ کہ میری بیٹیوں کو کیوں نہیں پہنائے یہ کہاں کا رواج ہے بیٹیوں کو پہنانے کا اگر بیٹیوں کو اتنی پہنانے کا شوق ہے تو خود پہنا لو نا پھر مانگنا کیوں ہے جن گھروں میں لڑکے کو کمرہ ہی ایک دینا آپ نے وہ بچاری بیہا کے آئے گی ایک کمرے میں اور آپ کو اتنا خیال نہیں ہوتا کہ اس کمرے کے ساتھ اٹیچ بات بھی نہیں ہے یعنی سردیوں کی شادی عذاب بن جاتی ہے ان بچاروں نے غسل کرنا ہے انہوں نے نہانا ہے انہوں نے مواد ہونا ہے تو اب اپنے کسی بھائی کے باتھروم میں جائیں یا کسی جوائنٹ باتھروم میں جائیں اور کچھ گھروں سے تو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سردیوں کی شادی میں اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی بھی عقل نہیں ہے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے مجھے کہہ لے دیجئے کہ آپ نے اس دلن کے لیے اور دلہ کے لیے گیزر تک نہیں لگایا کیا اندر میں ہمیں دوسروں کو عذیت دینے کا شوق ہوتا ہے ان کی خوشی کو تھوڑی سی خوشی دے کے پھر اس کی جیسے کسی پیشنٹ کو آکسیجن دی جاری ہے اور بیٹ میں بند کر دو کسی کو گلوکوز دیا جاری ہے اور بیٹ میں اچانک آپ اس پر پون رکھ دو تو عادی خوشی عادی ادھوری خوشی دینے کے بعد آپ کو راحت کیا ملتی ہے بیٹے کی شادی کر رہے تھے دن رکھے ہوئے تھے سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ کیوں نہیں سمجھ آئی یہ اکل کہاں سے آنی تھی کوئی بیرونی دنیا سے بندہ آئے گا وہ دے گا کہ اگر اس کا بیڈروم ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ بات چاہیے اٹیچ بات کے بینہ بیڈروم کیسا ہے اور وہ بیچاری شرم کی ماری آپ اسے ناپاکی کی حالت میں دو دو دن رکھیں گے وہ شرم کی ماری کمرے سے نہیں نکلے گی صبح فجر سے پہلے وہ ٹھٹھر سی ہوئی کہاں کس کے کمرے میں جائے گی کچھن میں وہ جانی سکتی گیس پہ پانی گرم کرنی سکتی نہ گیس آئی گی نہ وہ گرم کرے گی لکھ رہی ہے وہ پھونکے مار مار کے کیا کرے کیا کہاں جائے کدھر جائے اگر لڑکوں کو اتنی اکل ہو تو انہیں اپنی اکل اور نخرے اور فرمیشیں کرنے کی بجائے اس پہ ضرور لگانی چاہیے کہ لڑکی کے آنے سے پہلے اگر پورا فلور آپ کے پاس ہے تو اس کو تیار کیجئے ایک دلہن کے شایان شان ایک مہمان کے شایان شان ابھی دیکھیں میل مہمان بھی آئے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنے والد سب کو دیکھا اپنی والدہ کو دیکھا گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کے لئے نیا ٹاول نکال کے واشروم میں ہنگ کیا جاتا اس کا سابن بدلا جاتا چاہے نیا سابن ہی پہلے استعمال ہو رہا اس کو جھوٹا سابن نہیں دیا جاتا تھا اسی طور پہ اس باتروم میں ہر چیز کو اتار دیا جاتا وہ چاہے چھوٹے کپڑے ہوں بڑے کپڑے ہوں وہاں کی مہمان کے باتروم میں واشنگ مشین اور لیٹرم پرگرم کچھ نہیں ہوگا اس کو نیٹ این کلین دیا جائے گا پھر اس کے چادر بدل دی جائے گی تکیہ بدلا جائے گا اس کے لئے پانی اور جگ وہ بھی کور کر کے لگے جیسے پرانے زمانے میں چائے اس کی ٹکوزی ہوتی تھی اسی طور پہ بہت سارے لوگوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جہاں دلن نے آنا ہے وہ غریب بارا بارا گھنٹے ڈیوٹی پارلر اور ہال میں بیٹھ کے آئیے اس کو بھی واشنگ جانے کی حاجت ہوتی ہے اس سے بھی پوچھنا چاہیے غریب کو اس سے بھی بھوک لگتی ہے وہاں سب نے کھانا کھایا جو برات میں جس نے سب سے کم کھایا ہوگا یا بچاری کھا نہیں سکتی کہ میک اپ اوپر نیچے نہ ہو جائے کپڑے نہ خراب ہو جائے تو اگر کسی کی ساتھ کو مہربان سی محبت کرنے والی پیاری خیال رکھنے والی دوست ہوئی یہ بہنوں کو نہیں خیال آتا کوئی دوست ہوئی تو وہ چار لکمیں بنا کے اس کے موں میں ڈال دے گی اور ساتھ ساتھ اس کو کرتی جائے گی صاف اس لیے کہ جو گلوسی سے اس کے لگے ہوئے ہوتے ہیں اسے کھانا نہیں چاہیے اسے واشن بھی جانا ہے اچھا گھر آنے کے بعد اگر اس کے لیے اس نے رات کو مہد ہونا ہے وضو کرنا تو گرم پانی چاہیے ہوگا اس کے لیے ہینگر وہاں چاہیے ہوں گے اس کے لیے وہاں چٹخنی کمرے کی ٹھیک ہونی چاہیے وہاں جو کلیز ہی ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے جہاں اس نے اپنے کپڑے ہینگ کرنے اگر آپ نے اس کے کمرے میں کوئی وارڈروب نہیں بنایا تو ظلم کیا ہوا جتنی خوشی آپ کرتے ہو جتنا خرچ کرتے ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کومن سنس کی چیزیں کہا جاتا ہے میں اس لیے تو جو دلا رہا ہوں کہ آئے دن کمی اسی طرح کے مسائل پہ پھر جب جھڑپیں ہوتی ہیں تو ساری خوشی غارت ہو جاتی یہ خوشی غارت ہونے کی وجہ ہے وہ آنے والی لڑکی نہیں ہوتی وہ اس گھر کی مالکن ہوتی ہے وہ دلے کی ماں ہے یا اگر ماں بیمار ہے تو دلے کی کوئی بڑی بہن ہوگی یا بڑی جٹھانی ہوگی اب اس کو ایک ماں کے طور پر سوچنا ہے ایک میزبان کے طور پر سوچنا ہے اب اس کو لے کے آ رہے ہوں اس کو ڈس رسپیکٹ تو مت کرو ایک اور بات یاد لکھئے گا اکل کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آجائے تو دونوں گھروں کا فائدہ ہو جائے اگر آپ نے دلہ کو پورا گھر دیا انڈیپینڈنٹ شروع سے اگر وہ جائنٹ فیملی میں آ رہا ہے اور اس کے استعمال کا ایک کمرہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ گھر پہلے سے ہرہ بھرہا ہے اب آدھ ہے شاد ہے ایک دو پھائیوں کی شادی ہوئی ہوگی جو ماں اور باپ ہیں ظاہرہ ان کا گھر ہے یہ تو ان کے گھر میں پچھلے پچھے سال سے مہمان بھی آتے ہوں گے چار پھائیاں بھی ہوں گی بیڈ بھی ہوں گے ڈرینگ ہون میں سوفے بھی ہوں گے میز بھی ہوں گے کرسیاں بھی ہوں گی کھالی نہیں ہے تو جب آپ نئی دنان آ رہی ہے اس کو آپ نے دیا ہے ایک کمرہ تو اس سے اگر اکلمن ہیں آپ صاحبِ تہذیب ہیں اور صاحبِ جمیل بھی ہیں اور صاحبِ جمال بھی ہیں تو اسے کہیے کہ پیارے بچے یا اس کے والد سے جو بھائی سے صرف اس کمرے کا فرنیچر مگو آئیے اس کمرے میں ڈائننگ روم نہیں بن سکتا اس کمرے میں جو ڈائننگ ٹیبل ہے اور چھے کرسیاں نہیں آ سکتی آپ کے گھر میں پہلے ڈائننگ ٹیبل موجود ہے اس کو کہاں کچھرا کریں گے اس کو دیمت لگے گا اس کو استعمال نہیں کریں گے کرسیاں بھی خراب ہوں گی اور اس پہ جو لاکھ روپے لگا وہ بھی ضائع چلا جائے گا اسی طور پہ اس ایک کمرے میں جہاں اس لڑکی نے رہنا ہے وہاں دو کرسیوں کی حاجت ہے ایک ٹیبل کی اور ایک بیڈ کی چاہیے ہوگا ایک شوکستہ چاہیے ہوگا وہ بیڈ کے ساتھ کا حصہ ہوتا ہے بہت ہوا تو کارپٹ بچھا دیں کچھ زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو اسی لگا دیں گے اچھا جب یہ سارے کام کرنے کے لیے کوئی بھائی آ رہا ہوتا ہے یا بھا آ رہا ہوتا ہے تو انہیں لڑکی کے واشروم کو بنظر غائر دیکھنا چاہیے بطور خاص دیکھنا چاہیے اس بچاری کو اس نئے عذاب میں مبتلا مت کیجئے گا کہ وہاں گزر ہی کوئی نہیں تھا سردیاں یہ کئی نینے رہنی ہوتی ہیں چلیں بندہ بعد میں ایک گھر میں پرانا مہمان ہو تو پھر بھی سیٹل ہو جاتا ہے لیکن شادی کے بلکل اتنائی دنوں میں آپ کی ایک معصومت ہوتی ہے ایک عزت ہوتی ہے ایک حیاء ہوتی ہے اور آپ صبح صبح بالٹیاں بھرتے ہوئے کہاں اس گھر میں تو آپ کسی چیز کو جانتے بھی نہیں ہو کہاں کیا ہے اور پاکیزگی واجب ہے دین میں نماز بھی اپنے پڑھنی ہے کپڑے بھی اپنے بدلنے ہیں ساف سسرا بھی رہنا ہے اور جب گسل واجب ہو تو وہ بھی کرنا ہے تو یہ بھی ہو سکتا کہ گسل واجب ہے اور آپ اگلے دن وہ اسی ٹھنڈے پانی کے ڈر سے اور کہاں دوسرے کمرے میں جا کے کرنے کے وہ جیسے ونیمہ بھی اپنا پاکی کی عالت میں گزار دو یہ ظلم مت کیجئے یہ ظلم مت کیا کیجئے چھٹ چھٹی چیزیں ہیں پر اگر ذرا سی محبت ہو ذرا سی عقل ہو ذرا سا ایک جو ہوتا ہے نا آپ کی نظر وہ جو اچھے دل والے نیزبان کی ہوتی ہے وہ تو آپ آنے والے کی ایک ایک چیز کا میں آپ سے بات کر رہا یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ہم واشروم میں جا کے کوئی چپل بھی رکھ کے آتے تھے نمان کیلئے کہ اس نے بن جوتا پینا ہوگا تو اس کو وضوحلی چپل کی ضرورت ہوگی ایون جن ساری عقل کی باتوں کو ہوتل والوں نے سیکھا تو جن کمروں میں ہم مہمان جاتے ہیں وہاں چار چار بات وہ ٹاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں مو والا الگ ہے نان والا الگ ہے پاہن بچانے والا الگ ہے جوتے وہاں رکھے ہوں گے یعنی ایک ایک نعمت وہ آپ کو یاد رہتی ہے چونکہ یہ سہولت کی چیزیں ہیں تو آنے والی لڑکی کیلئے محبت سے ذرا سوچیں مقابلے کیلئے نہیں اس کو اپنے انگوٹھے کے نیچے لاکھے دبانے یا تانے دینے کیلئے نہ لے کے آئیے اسے اپنے گھر میں بسانے کیلئے لے کے آئیے اسے عزت دیجئے اسے محبت دیجئے اسے سہولت دیجئے تاکہ اس کی زندگی بھر یہ دکھ نہ رہے کہ میں جب بیاء کے گئی تھی تو میرے ساتھ یہ جو سلوک ہوا تھا یہ برا سلوک انسان کو بھولتا نہیں ہے اخترابات کو دیجئے اجازت اسلام